موسیقی دیکھنے والے سب ہی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو آج بات ہوگی دنیا کے سب سے بڑے ملک روس کے بارے میں ایک ایسا ملک جس کی زمینی حدود دنیا کے چودہ ممالک کو لگتی ہے ایک ایسا ملک جس نے دنیا کے دس فیصد رکبے پر قبضہ کر رکھا ہے ایک ایسا ملک جہاں دنیا کی سب سے لمبی ریلوے چلتی ہے ایک ایسا ملک جہاں دنیا کے سب سے زیادہ ٹائم زون چینج ہوتے ہیں ایک ایسا ملک جس نے دنیا کی سب سے پہلی سیٹلائٹ لانچ کی ایک ایسا ملک جو کبھی چودہ ملکوں کا مالک بنا بیٹھا تھا ایک ایسا ملک جہاں شراب پانی کے مقابلے میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے ایک ایسا ملک جس کا راج دنیا میں دیر تک رہا اس کے علاوہ بہت سی انٹرسٹنگ باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی رشیہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور نئے دیکھنے والوں سے ہماری ساتھ ساتھ یہ گزارش بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چیوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کا لیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ معلومات اور تفریح سے بھرپور کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں کی پہنچ سے کہیں مس نہ ہو جائے دوستو یہ ملک روس جس پر انسانی عبادکاری پانچ سو قبل مسیح میں ہوئی تھی آنے والی صدیوں میں ترک اور یوکرائنی قبائل روس میں جوک در جوک آنے لگے عبادی بڑھنے لگی تو نئی نئی ریاستیں وجود میں آنے لگیں بازن تینی اور منگولوں کے روس کے کافی علاقوں پر قبضے بھی رہے پندرہ سو سنتالیس میں روس بادشاہت کے نگی ہو گیا روس میں حکومت کرنے والے بادشاہ کو زارہ کہا جاتا تھا اور روس کا یہ دور زارہ شاہی دور کہلائی جاتا تھا سترہ سو اکیس میں روسی زارہ شاہی دور ختم ہوا اور روسی سلطنت قائم ہوئی روس نے کئی یورپی ممالک سے اپنے تعلقات مضبوط کیے اور ترکوں سے اوزوف کا علاقہ بھی واپس چھین لیا انیس سو سترہ میں روسی انقلاب کے بعد سلطنت روس کا خاتمہ ہوا تو روس ایک جمہوری ملک بنا اس دوران فن لینڈ کو روس سے ازادی ملی جمہوری ملک بننے کے چند سالوں کے بعد سوویت اتحاد نے زور پکڑا تو کئی ممالک اس روسی اتحاد کا حصہ بنے روس دنیا کی سپر پاور بنا اور پھر اس سپر پاور کو خاک ہوتے سبی نے دیکھا نوے کی دہائی میں آرمینیا آزربائیجان بیلاروس ایسٹونیا جورجیا کزاکستان کیرگستان لاتویا لیتھوینیا مالدوہ تاجیکستان ترکمینستان یوکرائن اور اسبیکستان یعنی ٹوٹل یہ چودہ ممالک سوویت اتحاد سے ازاد ہوئے اور پھر سوویت اتحاد نے شکل اختیار کی روسی فیڈریشن کی جسے آج کا روس کہتے ہیں ایک وقت تھا جب روسی سرزمین پر سب سے زیادہ دیر تک دن اور رات کا راج رہتا تھا اس ایک ملک میں آج بھی گیارہ ٹائم زون ہیں اور ٹائم زون کے حوالے سے روس کو دنیا کا پہلا ملک تصور کیا جاتا ہے روسی اتحاد کے دور میں بھی روس دنیا کا سب سے بڑا ملک شمار ہوا کرتا تھا اور اس اتحاد کے ختم ہونے کے بعد بھی دنیا کے سب سے بڑے ملک کا اعزاز اسی ملک کے پاس رہ گیا ہے آج اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو روسی وہ ملک ہوگا جو رکبے میں سب سے بڑا دکھائی دے گا اس ملک کا کل رکبہ ایک کروڑ ستر لاکھ اٹھانویں ہزار دو سو چالیس مربع کلومیٹر ہے اور روس اپنے رکبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس نے دنیا کے دس فیصد رکبے پر اپنا جنڈا گارڈ رکھا ہے یاد رکھیں اس رکبے میں ستائیس ہزار مربع کلومیٹر رکبہ کریمیا کا شامل نہیں کیا گیا کریمیا جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی داغستان چیچنیا اور دیگر کئی روسی ریاستوں کی طرح کریمیا کا نارا بھی ازادی کا نارا ہی تھا جس پر روس نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تو یوکرائن نے اپنا قبضہ جمالیا دوہزار چودہ میں یہ علاقہ روس میں واپس شامل ہونے کے لیے معاہدے بھی کیا گئے مگر روس کریمیا کا مکمل کنٹرول سنبھالنے میں ابھی تک ناکام رہا ایک وقت میں نوے فیصد مسلم عبادی والے اس کریمیا میں آج مسلمانوں کی عبادی صرف پندرہ فیصد رہ گئی ہے جبکہ اس ملک یعنی روس کی عبادی چودہ کروڑ پینتالیس لاکھ افراد سے زیادہ ہے عبادی کے حوالے سے روس کا شمار دنیا کے نوے بڑے ملک کے طور پر ہوتا ہے دریائے موسکو کے کنارے پر عباد روس کا ایک قدیم اور تاریخی شہر موسکو روس کا دارالحکومت ہے پچی سو ساٹھ مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ اور ایک کروڑ پچیس لاکھ افراد کی عبادی کے ساتھ یہ شہر روس کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے روس کا یہ شہر صرف روس کا ہی بڑا شہر نہیں بلکہ دنیا کا ساتھویں بڑا شہر ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے روس کی قومی اور سرکاری زبان کا درجہ روسی زبان کو حاصل ہے روس کے چند بڑے شہروں اور سیاحتی مقامات کے علاوہ چھوٹے بڑے شہروں اور دہات میں بسنے والے لوگوں کو انگریزی زبان پر اتنا ہی عبور حاصل ہوتا ہے جتنا ہمیں روسی زبان پر ہوتا ہے روسی زبان کے علاوہ اس ملک میں دیگر زیادہ استعمال ہونے والے زبانوں میں تاتاری، یوکرینی، آرمینی، دشکیری اور چواش زبان اہم ترین ہیں ملک میں بولی جانے والی کل زبانوں کی تعداد پینٹیس کے قریب ہے روس کے اگر مذاہب کی بات کی جائے تو مسیحت اس ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے ملکی آبادی کے سنتالیس فیصد لوگ کرسچن ہیں زیادہ تعداد رشین اورٹڈوکس کی ہے ناؤز بلہ تیرہ فیصد آبادی خدا کی انکاری ہے جبکہ سات فیصد یعنی ایک کروڑ کے قریب آبادی مسلمانوں کی بھی یہاں پر آباد ہے برد کے پیروکار اور آگ کے پرستار بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں مگر ان کی اتعداد کم ہی ہے پچیس فیصد آبادی ایسی ہے جو خدا کے ہونے پر تو یقین رکھتی ہے مگر ان کا کسی دین مذہب سے تعلق جڑا ہوا نہیں ہے انسانوں کی اوستن عمر اس ملک میں اکہتر سال سے زائد ہے سہت کا ایک بہت ہی زبردست نظام اس ملک میں لاغو ہے سہت کا مفت نظام تمام روسیوں کے لیے دستیاب ہوتا ہے روس میں ڈاکٹرز اور حسبتال پر کیپیٹا کے حوالے سے ساری دنیا سے زیادہ ہیں روسیوں کے لیے پرائمری سے لے کر یونیورسٹیوں تک مفت تعلیم کی سہولت بھی دستیاب ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں تعلیم کی شرعہ دنیا کے دسیوں ممالک سے زیادہ ہے دوہزار انیس کی رپورٹس کے مطابق اس ملک میں تعلیم کی شرعہ نینانوے اشاریہ اٹھ سٹھ فیصد تھی آئیس ہاکی کی طرز پر کھیلی جانے والی بینڈی جسے روس میں رشین ہاکی بھی کہا جاتا ہے اس ملک کی نیشنل سپورٹس کا درجہ رکھتی ہے ویٹ لیفٹنگ کو بھی اس ملک کی سرکاری سپورٹس کا درجہ حاصل ہے لیکن زیادہ لوگ ویٹ لیفٹنگ کو سرکاری کھیل نہیں بلکہ رشیہ کی چاند ریاستوں جن میں انگشتیا تاتاریستان چیچنیا داغستان وغیرہ شامل ہیں وہاں کی سرکاری کھیل مانتے ہیں جبکہ اس ملک کی سب سے مقبول کھیل فٹبال ہے دیگر مقبول کھیلوں میں باسکٹ بال ہینڈ بال باکسنگ آٹو ریسنگ والی بال ٹینس سکیٹنگ اور جمناسٹک وغیرہ شامل ہیں روس اولمپکس کے کافی مقابلوں میں بھی حصہ لیتا ہے جس طرح تعلیمی اور ٹیکنالوجی کے نظام میں روس نے کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے ویسے ہی کھیلوں میں روس نے دسیوں ممالک کو پچھاڑ رکھا ہے سوویت اتحاد کے دور میں روسیوں نے سب سے زیادہ گولڈ میڈل اپنے نام کرنے کا عزاز بنا رکھا تھا دوستو سائیبیرین سنوبر کو اس ملک کا قومی درخت مانا جاتا ہے باز روس کا قومی پرندہ ہے رشین براؤن بیر کو روس کا قومی جنور مانا جاتا ہے بابونہ کا پھول اس ملک کا قومی پھول مانا جاتا ہے اس ملک میں قومی پھل کا درجہ کسی بھی پھل کو حاصل نہیں البتہ اس ملک میں استعمال ہونے والا سب سے ہم پھل سیب اور راسبیری کو تصور کیا جاتا ہے روس کی کل ملکی پیداوار تین اشاریہ چار سو ستاون ٹریلین یو ایس ڈالر پر پہنچ چکی ہے روس دنیا کی اس وقت چھٹی بڑی معاشی طاقت ہے فیکس مجموعی آمدنی تیس ہزار دو سو چوراسی یو ایس ڈالر پر پہنچ چکی ہے ملکی کرنسی کو روسی روبل کہا جاتا ہے جو ایک روبل دو اشاریہ ستائیس پاکستانی روپوں جبکہ زیرو اشاریہ ستانویں انڈین روپوں کے برابر سمجھا جاتا ہے روسی معیشت کو سہارا دینے کے پیچھے سب سے اہم حاد پیٹرولیم انڈرسٹری اور نیچرل گیس کا ہے اس کے بعد مائننگ کول کیمیکل میٹل ٹریکٹروں کی سنت ٹیکسٹائل کی سنت فوڈ سٹاف ایگری کلچر مشنری اور دفاعی سنت سب سے اہم ہے اگر ہم سیاحت کے شعبے کو روسی معیشت میں بہتری کا ایک سہارا نہ سمجھیں تو یہ روس کے سافت نائنصافی ہوگی دوہزار تیرہ میں روس میں دو کرون چوراسی لاکھ سیاہوں کے ساتھ روس دنیا کا نوہ سب سے زیادہ ویزٹ کیا جانے والا ملک بنا تھا جبکہ دوہزار اٹھارہ میں فیفا ورڈ کپ روس میں ہونے کے سبب اور سیاہوں کو ویزا کی بجائے فین آئی ڈی کے ذریعے ملک میں داخلے کی اجازت کے سبب یہ تعداد چار کروڑ بیس لاکھ سے کراس کر چکی تھی روس کا ویزا حاصل کرنے کے لیے پاکستانیوں کو سب سے پہلے روسی انیویٹیشن لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے جسے آپ آن لائن حاصل کرنے کے بعد روس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ بھارتیوں کو یہ سہولت بھی حاصل ہے کہ وہ روس کا ای ویزا حاصل کر کے روس کے مخصوص مقامات میں بہ آسانی گھوم پیر سکتے ہیں روس کا ویزا حاصل کرنا یورپی اور امریکی ممالک حتیٰ کہ کئی افریقی ممالک سے بھی آسان ہے دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے زخائی رکھنے والا ملک بھی یہی روس ہے دنیا کا آٹھویں سب سے زیادہ تیل کے زخائی رکھنے والا ملک بھی یہی روس ہے چائنہ، امریکہ اور انڈیا کے بعد دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا ملک بھی یہی روس ہے روس کا بارہ لاکھ سینٹیس ہزار دو سو چورانویں مربع کلومیٹر رقبہ قابل کاشت ہے روسی ریلوے اور میٹرو کا نظام بہت ہی عالی ہے روسی ریلوے کے پروجیکٹ ٹرانس سائیبیرین کے ذریعے آپ بزریہ ٹرین کئی ممالکہ سفر بہ آسانی کر سکتے ہیں اور ٹرانس سائیبیرین جرنی اب نئی نسل میں بہت مقبول ہوتی جا رہی ہے یہی ٹرانس سائیبیرین روٹ جو نو ہزار دو سو کلومیٹر لمبا ہے جو روس کو دنیا کا سب سے لمبا ریلوے ٹریک ہونے کا بھی عزاز دلواتا ہے یہ روٹ اتنا لمبا ہے کہ آپ اس روٹ سے اگر روس کو پار کرنے لگیں تو آپ کو ایک سو باون گھنٹے اور ستائیس منٹ لگیں گے یعنی آپ صرف ٹرین کے اس سفر کو بینہ کسی وقفے کے چھ دن تین گھنٹے اور باون منٹ پہ مکمل کریں گے پلاس ساتھ روس کا کالنگ کورڈ اور ڈارٹ آر یو اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے روس میں گوگل پروڈکٹس کی نسبت یینڈیکس کا استعمال زیادہ اور موسیر ثابت ہوتا ہے آپ روس میں گوگل میپ کی بجائی یینڈیکس میپ کا استعمال کریں تو آپ کو یہ میپ شارٹ کٹ رستہ اور قرائے کے ساتھ مکمل آگاہی دے گا یینڈیکس میپ کی اس برطری کی ایک وجہ کہ یہ میپ روس میں ہر ہفتے اپ ڈیٹ ہوتا ہے روس ایک ایسا ملک ہے جس کا شمار دو بریازموں میں کیا جاتا ہے روس کا تقریباً پچیس فیصد حصہ یورپ میں شمار کیا جاتا ہے اور پجتر فیصد حصہ ایشیا میں جبکہ دوسری طرف یہ ایک ایسا ملک بھی ہے جس کی عبادی کا پچیس فیصد لوگ ایشیا میں بستے ہیں جبکہ پجتر فیصد یورپی حصہ میں بساؤ ہے روس کا شہر موسکو دنیا میں عرب پتی افراد کی فیرست میں پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے یہ شہر جہاں پر ایک کروڑ افراد سے زیادہ لوگوں کا مسکن بنا ہوا ہے وہی دنیا کے تہتر عرب پتی افراد کے رہنے کی جگہ بھی یہی موسکو شہر ہے موسکو میں موجود امیر افراد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ موسکو کی سڑکوں پر گھومنے والی ہر ایمبولینس میں مریض نہیں ہوتا بلکہ اکثر امیر افراد راش سے نکلنے کی غر سے ایمبولینس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹریفک میں ان کا وقت ضائع نہ ہو سکے بیلارس، مالدوہ اور لیتھوینیا کے بعد رشیہ دنیا کا چوتھا بڑا شرابی ملک ہے اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا لیجئے کہ روس میں ہونے والی اموات میں ہر پانچ میں سے ایک آدمی کی موت کے پیچھے وجہ شراب نوشی ہوتی ہے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہر سال میں پانچ لاکھ افراد کی موت کی وجہ روس میں الکوہل ہوتی ہے دنیا کی سب سے گہرے پانی والے جھیل جسے لیک بائیکال کہا جاتا ہے اسی ملک میں موجود ہے یہ جھیل اتنی بڑی ہے کہ اس کا نا جمنے والا پانی دنیا کا بیس فیصد فریش وارٹر مانا جاتا ہے صرف یہی نہیں روس کے کور رکبے میں تیرہ فیصد رکبہ جھیلوں دریاؤں اور ندینالوں کی زد میں مانا جاتا ہے روس میں لگ بگ ایک لاکھ کے قریب دریاء بہتے ہیں جبکہ اس ملک میں موجود چھوٹی بڑی جھیلوں کی تعداد بیس لاکھ کے قریب ہے دنیا کا ایک تھنڈا گاؤں اوئی امہ کون اسی ملک میں موجود ہے جہاں 1933 میں ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت منفی سرسر ڈگری سینٹی گریڈ تھا جو دنیا کا آئیتہ کا سب سے کم درجہ حرارت مانا جاتا ہے صرف یہی نہیں روس کے زیادہ تار علاقے سردیوں میں صرف روسیوں کے رہنے کی جگہ مانے جاتے ہیں روس کی یہی تھنڈک ہٹلر کی فوجوں کی تباہی کا سبب بنی تھی ورنہ شاید آج سارے روس پر جرمن افواج کے جھنڈے لہرا رہے ہوتے دنیا میں چین اور روس دو ایسے ملک ہیں جو چودہ چودہ ممالک سے اپنی حدود سانجی کرتے ہیں اگر سمندر پار حدود کی بات کی جائے تو روس دنیا کا وہ ملک ہوگا جو سب سے زیادہ بارڈر سانجے کرتا ہوگا شمال مغرب سے جنوب مشرق تک روس کی حدود ناروے فن لینڈ ایسٹونیا لاتویا لیتھووینیا پولینڈ بیلاروس یوکرائن جورجیا آزربائیجان کذاکستان چین منگولیا اور شمالی کوریا سے لگتی ہے مشرقی سیمت میں سمندر پار موجود جاپان سے بھی سمندری حدود لگتی ہے جبکہ بہیرہ اختوسخ کے پار موجود امریکی ریاست الاسکا سے بھی یہ ملک اپنی سمندری حدود سانجی کرتا ہے جبکہ روس ان سبی کے علاوہ جورجیا کے وہ علاقے جن کو دنیا کے کئی ممالک تسلیم بکا چکے ہیں اور کئی ایک کے نزدیک ان کا فیصلہ ہونا ابھی بھی باقی ہے جبکہ رشیہ دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو جورجیا کے زیر تسلط ابخازیہ اور جنوبی اوسیشیا کو بھی ایک ملک ہی مانتا ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ روس میں ان ممالک کے سفارت خانے بھی موجود ہیں اور وہاں سے ان دونوں ملکوں کا ویزا بھی حاصل کیا جاتا ہے بس اس ویزے پر داخلے کی شرط روسی جانب سے داخلے کی ہے جورجیا کی حکومت ان ویزوں کو نہیں مانتی اور جورجیا کے ویزے پر بھی سیاہوں کو اس ملک میں جانے دیا جاتا ہے روس میں عورتوں اور مردوں کا تناسب ایک جیسا نہیں ہے کل عبادی میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں نوے لاکھ سے زائد ہو چکی ہے سفید نیلے اور سرخ رنگ پر مشتمل مستطیل نما پرچم اس ملک کا قومی پرچم ہے یہ پرچم نیدر لینڈ کے پرچم سے ملتا جلتا ہے بلکل یہی تین رنگ نیدر لینڈ کے پرچم میں بھی موجود ہیں اور وہ پرچم بھی مستطیل ہے مگر دونوں جھنڈوں میں فرق رنگوں کی سمت کا ہے دوستو یہ تھی روس کے بارے میں اہم معلومات پر مبنی ایک تفریحی ویڈیو روس کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں کی روس پر بنائی جانے والی دوسری ویڈیو میں شیئر کریں گے اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں عزیزو اکارب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرنا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ باکس میں ہمیں رائے دیجئے کہ اگلی ویڈیو کون سے ملک پر بنائی جائے اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختام ہوتا ہے اپنے دوست محمد نبیل کو دیجئے گا اجازت اللہ نگہ بان موسیقی